عوضباللہمی شرطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا سب سے کرپٹ آدمی جو ہے ڈاکٹر شاہد مسعود ہے اور اس کے پیچھے لگ گئے ان سارے تو میں نے کہا کہ میں ادرا آپ سے تھوڑا سا تھوڑا سی گفتگو اس پلیٹ فارم پر شیئر کروں کیونکہ مینشنی میڈیا پر میں جب آؤں گا تو پھر اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ میں ڈسکس نہیں کروں گا اور جلد ہی آ جاؤں گا انشاءاللہ ہوا یہ ہے کہ دو ہزار جیسے آپ نے سے یقین بہت سے لوگوں کو علم ہوگا دو ہزار آٹھ میں میں پاکستان ٹیلیویجن کورپریشن کا مینجنگ ڈائریکٹر اور چیئر میں اس کے طور پر میں نے جمعہ داریاں سنبھال لی اور تین چار مہینے کا میرا عرصہ تھا اور یہ وہ عرصہ تھا جس میں بہت زیادہ ہنگامہ آ رہی تھی ادمیستہ کام جو میں کہہتا ہوں سارے آزاروں میں خاص طور پر میں پی ٹی وی میں اس لیے تھا کہ پی ٹی وی میں جب میں گیا تو میں نے وہاں پہ موجود ایک اسٹیٹس کو کو توڑنے کی کوشش کی اور جتنے سینئر ساتھی ہیں جو اس وقت میڈیا سے وابستہ تھے وہ اس کش ما کش کو جانتے ہیں اس دور کے آباروں میں بھی بہت سی سٹوریز آئیں اور میرا جو کہنا تھا وہ یہ کہنا تھا کہ یہاں پر یہ بہت زیادتی ہے قوم کے ساتھ کہ ایک ادارہ جو منافع بخش ہو سکتا ہے کیونکہ میں جیو اور ای آر میں میں کام کر چکا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ کارپرٹ اسٹرکٹس سے اگر آپ آتے ہیں گورنمنٹ سائٹ پر تو کس طرح خسارے سے اس کو نکالا جا سکتا ہے میں شروع میں جب گیا تو مجھے پی ٹی وی کے جو بہت سینئر اور اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ روٹ صاحب غلط جگہ آگئے ہیں آپ اس سے کہاں کوئی صحیح نہیں کر سکیں گے کیونکہ اتنی طاقت اور بدماشیہ ہے کہ وہ آپ کو یہاں رہنے ہی دیکھیں اور ملازمین جو اچھے لوگ وہاں پہ بے شمار جنہوں نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا اور آج بھی جو جنرل پی ٹی وی کے ملازمین تھے اور کام کرنے والے اچھے لوگ تھے تو ایک ہنگامہ شروع ہو گیا پی ٹی وی میں اور اس وقت یہ تھا کہ سیاسی بھرتیاں کرو سیاسی بھرتیاں میں کہتا تھا یہ سیاسی اور یہ حکومتی ادارہ نہیں ہے یہ ریاستی ادارہ ہے جو میرا ہمیشہ سے نکتہ نظر آئے اور آج بھی ہے یہ ریاستی ادارہ ہے پاکستان ٹیلیویجن کارپریشن اور پھر میں نے یہ کیا کہ وہ جب ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اور لوگوں کو میں نے کہا کہ آپ کس آدمی کو کیسے بھرتی کیا گیا ہے یہ آدمی غیر قانونی ہے کیا سیلوری پیکج کیا ہے میں نے ایک بہت بڑا سا سیلوری پیکج اناؤس ہو گیا وہ میرا سیلوری پیکج نہیں تھا میں وہ سیٹ اس پوسٹ کا سیلوری پیکج تھا جو بھی اس سیٹ پہ آتا اس کو وہی سیلوری پیکج ملتا میں نے آکے اتراز اٹھایا میں نے کہا جیتنی سیلوری اتنی زیادہ سیلوری کیوں ہیں اس کو کم کریں پتہ چلا کہ جو مجھ سے نیچے والے عوضے پہ تھے جو میری جونئر تھے ان کی سیلوری بھی نیچے ہونی چاہیئی تھی اور پھر جو اس سے نیچے والے تھے ان کی سیلوری بھی اپروف کریں کیا کرے گا اور اس وقت ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت آنریبل مینسٹر تھیں ان کے ساتھ میرے اسی بات پہ اختلافات ہوئے اور سارا میڈیا جانتا ہے اور اخبارات اس دور کے جو ہیں وہ بھرے پڑیں اس سے میں نے اس دوران یہ کیا جو میں کر سکتا تھا کہ میں نے یہ کہا کہ پی ٹی وی کا میں ایک تھرڈ پارٹی باہر کی پارٹی پی ٹی وی کا آرڈٹ کریں گی مجھے بتائیں کہ پی ٹی وی ہے کیا پی ٹی وی میں کتنے ملازمین ہیں کتنے لوگ ہیں سب سے پہلے میں نے ایک باہر کے پی ایم جی کو میں نے کہا کہ آپ آکے پی ٹی وی کا آرڈٹ کریں اس سے پہلے وہ ادارہ اپنا خود ہی آرڈٹ کرتا تھا خود ہی وہ صحیح ہیں ہم اچھے ہیں ہم بہت زبردستے ہیں ہمیں ہماری ترکھائیں بڑا دو اوپر کے لوگ میں ان کی جینور پرانے ملازمین ان کی بات ہی نہیں کر رہا وہ جو سیاسی بھرتیاں یا جو دو نمبر لوگ تھے تو انہوں نے شور میں چاہ دیا ایک ہنگامہ پبا ہو گیا لیکن میں اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے میں کامیاب ہو گیا برپور ہنگام آ رہی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداز میں میں ایک ٹی وی یعنی ایک اسٹیشن کا پی ٹی وی ایک خاص اسٹیشن کا نام نہیں لوں گا لیکن وہاں سے خبریں نہیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ پتا چلا کہ 26 27 نیوز کاسٹرز جو ہیں وہ بھرتی ہیں گمنام اور وہ تنخواہیں بھی لیتے ہیں ان کے اہل و ایال بھی ہیں سارے وہ سارا کا سارا اس آڈٹ میں آ گیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جتنے لوگ تھے ان لوگوں کو میں نے پی ٹی وی سے کہا کہ ان کو فارغ کریں بطور چیئرمن ایم ڈی میں نے ان کو کہا کہ فارغ کریں وہ کانٹریکٹ پہ تھے ان کے سیوریز بہت زیادہ تھی جو جنون ملازمین تھے پی ٹی وی کے پی ٹی وی کو خسارہ ہو رہا تھا اور میں نے اس کے بعد وہ ریپورٹ جا کے سینٹ کے اندر پیش کر دی سینٹ کائمہ کمیٹی وہاں تک میں جا سکتا تھا اور اس وقت کائمہ کمیٹی سینٹ کی تھی کو تاریخ عظیم صاحب جو کہ کینیڈا میں ہائی کمیشنر ہے اس وقت آہ بعد میں وہ مسلمی قنون میں چلے گئے تھے آہ انہوں نے تاریخ عظیم صاحب نے اور باقی سارے لوگوں نے بہت حیرت کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کروا کیسے لیا اور بڑی بہت اپریشیٹ کیا اس زمانے کے اخبار بھی اس آوریٹ ریپورٹ سے جتنا وہ چھاپ سکتے تھے اخبار وہ چھاپے ہوئے لیکن اس میں اتنے بڑے بڑے نام تھے اتنے بڑے بڑے نام تھے کہ ہم سب پریشان ہو گئے تھے مجھ سمیت جو سینٹ کے کائمہ کمیٹی کے لوگ تھے کہ اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں اور یہ صرف پی ٹی وی کے لوگ نہیں تھے بلکہ یہ باہر کے لوگ باہ ہے بیٹھے ہوئے بدماشیہ کا بہت بڑا حصہ کسی نے کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں کسی نے کیا کیا ہوئے کوئی ڈرامے بیچ رہا ہے پی ٹی وی کو کوئی بہت کچھ ہو رہا تھا پہرحال میں ایک بات اور بھی ہاتھ میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پی ٹی وی کے میں نے ریزائن کیا اور اس کے بعد مجھے ایڈوائزر ٹو پر آئے منسٹر منسٹر آف سٹیٹ بنا دیا گیا یعنی ایسے نہیں ہوا کہ مجھے جو تاثر ہوتا ہے کہ ٹاکس جنرٹ نکال دیا گیا پتہ نہیں کیا ہوگیا ایسے نہیں ہوا اور میں نے ایسا منسٹر آف سٹیٹ اس کے بعد ریزائن کیا اور پھر میں نے جیو جوائن کیا ایسا گروپ ایگزیکٹیو ڈیریکٹر اور پھر میں نے میرے مطابق وہاں سے شروع کیا اور یہ وہ دور ہے جب میں حکومت کا سخت نقاد ہوں بینظر بھٹو صاحبہ کی شادت کے حوالے سے پرگرامز کر رہا ہوں عدلیہ بحالی تحریک پر پرگرامز کر رہا ہوں یہ بارہ دبے کا جو سارا ویڈیو بن رہا ہے یہ بنا رہا ہوں یہ پورا وہ جو میں اور حکومت کی پابندیاں لگ رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے عدلیہ بحالی تحریک چل رہی ہیں ساری کے یہ میرا یہ وہ عرصہ ہے اس کے بعد میں جیو میں رہتا ہوں پھر میں ایر وائی کو جوائن کرتا ہوں ایز اپریزیڈنٹ دوبارہ اور پھر کچھ عرصہ میں وہاں رہتا ہوں ویوز او نیوز کرتا ہوں سارے معاملات ہو یہ وہ جنہیں جب سیلاب آگیا ہے پاکستان میں کیبل پہ اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں جیو بین ہو جاتا ہے مختلف چینلز بین ہو جاتے ہیں پاکستان میں اور سپریم کورٹ علیب دیتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ میں اس کے بعد چھوڑ چھوڑ کے میں آگیا پی ٹی وی اب یہ ہوتا ہے جناب دو ہزار پندرہ میں دو ہزار پندرہ یہ وہ دور ہے جب دھرنا ختم ہو رہا ہے اور میں آیان علی جو ہیں ان کا میں ذکر کر رہا ہوں ٹی وی پہ میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں اور وہ آکے کہتے ہیں کہ جی وہ دو ہزار بارہ تیرہ میں کوئی آپ جب جس زمانے میں تین مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے امڈی بنے تھے اس زمانے میں آپ نے وہ آپ کے سامنے کوئی مارکٹنگ کا آدمی آیا تھا اور اس نے آکے سائن کروا لیا تھا کسی پیپر پہ اور آپ میں نے کہا تھا کہ وہاں جو بھائی وہ جو جی اس کی انکوئرری دوبارہ شروع ہو گئی وہ تو کمپنی اثر میں تھی نہیں کمپنی نہیں تھی بھائی تو میں دو ہزار آٹ24 کمپنی نہیں تو کہہ رہا ہم نے اس وقت کی دو ہزار آٹھ میں چلے گئے وہ نو میں بھی تھے وہ دس میں بھی تھے وہ گیارہ میں بھی وہی کمپنی جو کمپنی والے جالی کمپنی تھی اور وہ بارہ میں بھی تھے و تیرہ میں بھی تھےabulgers میں پدہ نہیں کب تک وہ کام کرتے رہے اور اس کمپنی نے پھر کوئی دورننبری کر دی وہ لوگ پکڑے گ اس کے بعد پی ٹی وی کے جن لوگوں کو میں نے نکال دیا تھا وہاں سے ہٹنے کے بعد وہی لوگ واپس آ گئے جو اگلی انتظامی آئی اس نے سارے ان لوگوں کو وہ واپس لے کر آ گئے جن کو میں نے نکالا تھا جس کی نتیجے میں آجوز دارے کا بیڑا درک ہے اور اس کے بعد انہی لوگوں نے ان کوہری کی اور مجھے کچھ نہیں بتا مجھ سے نہ پوچھا نہ مجھ سے بات کی اور مجھے آگے کہا کہ جی یہ آیان علی کے دور کی بات ہے میں خاموش میں سیریس نہیں لیا اس کو اس کے بعد یہ ہوا یہ چلتے آتے تھے جاتے تھے آتے تھے جاتے تھے جاتے تھے یہ ہوا کہ آج سے کوئی چار پانچ مہینے پہلے جب یہ جالی اکاؤنٹس اور یہ سارا معاملہ ہوا تو اور تین ماہ کی پابندی تھی میرے پر تو میں نے یہ حراسہ کرتے تھے آکے تو میں نے ہائی کورٹ میں گیا اور میں نے کہا یہ لوگ آتے ہیں کوئی تحقیقات وغیرہ خدا جنے حراسہ مجھے کیوں کرتے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا کمپنی میری تھی کہتے ہیں نہیں لوگ پکڑے گئے پکڑے گئے پیسہ جتنا لوٹا تھا وہ لے لیا پتہ چلا اس کا اسی نووے فیصد پیسہ بھی انچے لے لیا اور وہ کمپنی کئی ساں تک کام کرتی رہی میں نے کہا میری کی عدلتی ہے کہ آپ اسے دینڈی تھے یہ جو میں آپ کو نکتہ بتایا ہے یہ بڑا اہم ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا دوہزار چودہ میں یا پندرہ میں یا تیرہ میں خدا جانے کب خود ہی انکوائری ہوئی اور پکڑا کے اس بات پر کہ آپ اس بھی پیسوں پر لڑائی ہو گئی ہوگی کیونکہ میرے تو جانے کے بعد وہ لوگ کام کرتے رہے بھرتی ہو گئے دوبارہ علم چلتا رہا معاملہ چلتا رہا اور اس کے بعد خود ہی وہ لوگ بیٹھے مجھ سے کچھ نہیں کچھ ہونے نے اور خود ہی انکوائری کی اور ان لوگوں پر ایک ایک فائر کارٹ دی اور وہ لوگ مان بھی گئے کہ ہاں جی ہم نے پیسک ہے اس کے بعد انہوں نے قسطوں قسطوں میں جو مجھے میں کہا ہوں انہوں نے واپس میں مل جھول کے ان کو پیسہ بھی واپس کر دیا پتہ نہیں تین کروڑ میں سے کوئی ڈھائی کروڑ یا دو کروڑ پتہ نہیں ساتھ ٹلا کیا سبتہ اللہ پتہ نہیں وہ پی ٹی بی والے مطابی نہیں رہے اچھا وہ پیسہ بھی واپس ہوتا اب پندرہ میں جب میں ایان علی کا شروع کرتا ہوں قصہ تو میرے پاس آکے ایان علی کا معاملہ چھوڑ دیں پھر مجھے کہتے ہیں وہ کبھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چھوڑ دیں ایان علی اور یہ جالی اکاؤنٹ میں نے کہی نہیں اور آپ یہ دھرنا اور یہ سارے معاملات اس پر حال اور آپ ذرا صابق ہمارے خزانہ جو ملک میں نہیں ہے ان کا بھی آپ یہ دیکھیں ان کے بھی آپ خزانہ یہ بات کریں میں نے کہی ہے یہ اس کا کیا تعلق ہے یہ اور تم لوگ نہیں وہ دیکھیں نا آپ اس وقت جو تھے وہ آپ امڈی ہوا کرتے تھے میں نے کہا بھائی میں نے امڈی ہوگی جن لوگوں کو نکالا تھا وہ واپس آگئے وہ چار سال اور کام کرتے تھے دوبارہ اور انہیں کیا گھبلے کیے پھر آپس میں لڑائی ہو میں کہاں سے آگئے بیچ میں نہیں وہ آپ تو امڈی تھے آپ نے سائن کیے تھے تو خیر میں نے ان کو میں ان کو لائٹ لیتا تھا جب تین مہینے کے پابندی لگی میں باہر چلا گیا تو میں نے حراسہ کرنے کا ان پر کیس دال ہوگا تھا اور ہائی کورٹ انتہاری ہماری موترم ہائی کورٹ نے ان کو منع کیا کہ آپ ڈاکٹر شاہد کو حراسہ نہیں کریں اور میں مجھ سے بہر تھا میں تین ماہ یہاں بہن تھا تو میں کیا پاکستان میں کٹتا تو میں دوسرے ملک میں تھا تو میں نے 22 مارچ کی تاریخ تھی 22 مارچ کو ہائی کورٹ میں کیس تھا انہوں نے 39 یا 28 تاریخ کو ایک ماہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک دو تین کر کے تین نوٹیس بھیجے اور تین نوٹیس بھیجنے کے بعد انہوں نے ساتھ ہی وہ ایف آئی آر جو ان لوگوں میں کٹی ہوئی تھی وہ دو یا تین لوگ جن کو پکڑا ہوگا تھا دو ہزار چودہ سے یا بارہ سے یا تیرہ سے ہر دوہی غلط ایک بات کرتے ہیں میرے سامنے آنکر اس ایف آئی آر میں میں چونکہ ملک میں نہیں ہوں تو انہوں نے ایف آئی آر کر دی کہ ڈاکٹر شاید مفرور ہیں ہمارے ساتھ تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے ہیں میں تین سال سے ان سے متھا پوڑی کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ہے کیا بھلا مجھے پتاؤ تو صحیح اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں واپس آتا ہوں یا حفاظتی زمانہ مماز لے کے میں اپنا کام شروع شروع کر دیتا ہوں پھر اچانک یہ جب میں جالی اکاؤنٹ شروع کرتا ہوں دوبارہ یہ پھر دوبارہ تیز ہو جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں تیز ہو رہے ہیں لیکن میں یہ وہ دینے پچھلے پندرہ بیس پچیس دن مہینہ دو مہینہ جب میں جالی اکاؤنٹس کے پر آگئے ہیں مچالک کہ جالی اکاؤنٹس جالی اکاؤنٹس جالے اکاؤنٹس اب کل جناب کیا ہوتا ہے میں زمانت پہ ہوں میں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر ادھر جارہا ہوں ادھر جارہا ہوں مطالب میں کیا ہے کبھی میں ہر پیشی میں ہر پیشی میں ہر پیشی میں ہر پیشی ہو رہی میں آ رہا ہوں اب کل جنب کیا ہوتا ہے اور میری پیشی اس عدالت میں ہو رہی ہے جہاں نواز شریف صاحب پیش ہوتے ہیں کل نواز شریف صاحب جس عدالت پر پیش ہوئے ہیں میں وہاں تھا ابھی جو خوبین ڈاکٹر شاید فرار ہو گئے وہاں پر میری مسلمی نون کے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہائی سیکیورٹی رینجرز پولیس دنیا بھر کی وہاں پر سیکیورٹی موجود تھی اور اندر عدالت میں جاتے ہیں تو آپ ایک شناختی کارڈ رکھاتے ہیں پہلے پھر کروز کرتے ہیں پھر آپ باہر آتے ہیں شناختی کارڈ رکھ نہ لیتے ہیں تو وہاں پر کل میرے امر کیا انکشاف ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک ملچہ پہانی کہ وہ جو کمپنی تھی جس کے اوپر میرے اوپر اعظام لگا کہ جی آپ ایم ڈی تھے وہ کمپنی کئی سال بعد میں بھی کام کرتی رہی اور کئی سال کے اندر کیا اس نے گھپ لے کی اور ایسی پتہ نہیں کتنی ہزار کمپنیاں اور کام کر رہی ہیں پی ٹی وی میں یا ملک کے دوسرے سرکاری اداروں میں کل جراب ان کے جو انتہائی محترم وکیل آتے ہیں عدالت میں وہ کہتے ہیں جی یہ کمپنی جو ہے جس کے ساتھ ہم نے پی ٹی وی نے اس زمانے میں کوئی معاہدہ سائن کیا تھا وہ تو دیگے بنانے والی کمپنی ہے یہ میرے میں کلن کی شاف ہو رہا ہے عدالت کے سامنے جو محترم ججز فیم نے کہا کہ دیگے بنانے والی کمپنی ہے وہ نے کہا کہ دیگے بنانے والی کمپنی ہے تو میں اس کے بعد ججز صاحب نے کہا کہ کچھ دیر میں فیصلہ سنا کی جائے گا تو میں ویٹ کرتا رہا گھنٹہ دو گھنٹے ہم نے اتزار کیا اس کے بعد بہت وہاں پہ مجمع کیونکہ نیا نوازشی صاحب آگئے تھے تو میں وہاں سے چلا گیا دوپیر کے وقت خیر ہو اب اس میں بات یہ ہے ساری کہ وہ کمپنی کس نے بنائی میں نے نہیں بنائی وہ کمپنی کب تک چلی وہ کمپنی میرے پی ٹی بی چھوڑنے کے کئی سال تک چلتی رہی اس کو چلانے والے لوگ کون تھے جن کو میں نے نکال دیا میرا میرا کیا تعلق ہے اس سے اس کمپنی سے کہ وہ کمپنی پورے سارا جو وہاں پہ بڑے بڑے عوضوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو جو اچانک کہنے ہمیں تو پتہ نہیں تھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے خود سائن کے تو بھائی آپ میں کیسے سائن کر سکتا ہوں آپ نے کوئی اوبجیکشن نہیں اٹھانا تھا اس کا کوئی میرے ڈیپٹی ڈائریکٹر کو سلانا میں دیکھیں ہمارا ادارہ ہے اور بڑی مطلب شخصیات وابستہ ہیں وہاں پہ موجود بھی ہیں اور بیٹھی بھی ہوئی ہیں میری گزاری جائے اس وقت کہ ذرا پچھلے دس سالوں کا وزیر آزم اور باقی جو ریاست کی ادارے ہیں پچھلے دس سالوں کا آڈٹ کرانے پی ٹی بی کا اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بدماشر کتنی کمپنیاں پی ٹی بی میں بنی ہوئی ہیں کس نے بنائی ہے کب بنائی ہے ان کے تھرو منی لانڈرنگ ہوئی ہے کیونکہ کربالا چل رہا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے وہ دے کے مرانے والی کمپنی ہے جس میں مجھ سے اس وقت یہ سارا بورٹ سب لوگ بیٹ بوٹ کے سائن کروا بھی تلے جاتا اور ان کی جان اس لیے لکھلے ہوئی تھی بدماشر کی کہ میں منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ اتنے دنوں سے اور اس وقت آیان علی کو میں نے دکھر چڑھا تھا پھر یہ ایکٹیو ہو گئے تھے یہ دو در پندرہ میں اور پھر اس کے بعد یہ تھنڈے ہو گئے تھے اور پھر دوبارہ یہ چار پانچ مہینوں میں کیونکہ پھر یہ دوبارہ جالی اکان پی ٹی وی کے اندر کتنی کمپنیاں ہیں باقی سرکاری اداروں میں کتنی کمپنیاں ہیں اور اس میں یہ معاملہ میں نے اس کے بعد پھر جب یہ بیل و آرہ کا معاملہ ہوا باہدالہ سے کوئی میں فرار اور ایسی یہ میں اب کیا ذکر کروں ہمارے بھائیوں ساتھی اور میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس میں ایسے ایسے بڑے نام ہیں میڈیا کے اس آڈٹ ریپورٹ میں کہ آپ اگر میں اس کو پبلک کروں تو لوگ حیران سر پیٹ کے رہ جائیں گے یہ یہ شخصیات جو پیٹی ہوئے رہ گئے یہ کر کے نہیں بارحال اس کے بعد اور انڈیز آئے اس کے بعد قاسمی صاحب آئے پھر یوسف مرزا صاحب آئے پھر مالک صاحب آئے پھر اب کرنیل حسن صاحب ہیں باق یعنی یہ چل رہا ہے سلسلہ لیکن آپ نے چونکہ سٹیٹس کو کو توڑا ہتوڑا مارکے کہ یہ چوریاں نہیں ہوں گی یہاں پہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا تو اس وقت سے لوگ یہ جن شخصیات کا میں نے نام لیا میں ان کا بلکہ ذکر نہیں کر رہا میں ان کی بات کروں جو ہے مستقل بدماشیہ چھوٹی سی تعداد میں ہر آدارے میں بیٹھی ہوتی ہے اور یہ جو دیگوں والا کیس ہے اب یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ پی ٹی وی میں دیگوں والی کوئی کمپنیاں بھی کام کرتی ہیں وہ بھائی اس اس وقت آٹھ میں تو بھی تو میں نے نکالا تھا کہ جاری کمپنی ہے لیکن دیگوں والی ہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا وہ لوگ کی دو نمبر تھے اور اس کے بعد وہ لوگ واپس بھڑتی ہو گئے اور بھڑتی ہو گئے اور چلا رہے ہیں ابھی بھی چلا رہے ہیں بیٹے ہوئے تو میری برائے کرمی میں نے پھر اپنے جو ہمارے معدود وکیل ہیں ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا جی میں جو کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا آپ میں اس وقت دو عدالت تھی یعنی ایک عدالت اور دوسری عدالت تھی درمیان میں ہوں اس وقت اور میں مکمل طور پر آئین اور قانون اور تمام چیزوں کی پابندی کر رہا ہوں میرے پاس پیسہ آیا اس کا نہیں پیسہ ان کے پاس ہے پیسہ وہ لے گئے اچھا میں نے کمپنی مرائی نہیں کمپنی جو یہ بلکل فلود میں آئی میں آیا سمجھ لیں اس وقت فلودے والا بنا ہوا ہوئی کمپنی کسی نے مرائی مجھے نہیں پتا کمپنی کب تک چلی مجھے نہیں پتا میری کیا گلتی میں امڈی تھا میرے سامنے سارے لوگ آکے اور ہم کیس کا بنا رہے ہیں کسی کس کسی کو نہیں پتا تھا ڈاکٹر شاہد نے یہ سائن کر دیا اور بھائی یہ سارے منے چھنے کاکے جتنے بیٹھے ہیں وہاں پہ یہ دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک بیٹھے ہی رہے اور دوہزار بلکے دوہزار پندرہ تک دب آئینے لگا کہ سجوری تو مجھے کل پتا دیا وہ دیکھوں والی کمپنی تھی تو پیسہ بھی برامت ہو گیا یہ امپارٹنٹ بات ہے پیسہ برامت ہو گیا جو چورو چکے تھے وہ ان سے پیسہ نکل آیا تین کروڑ کا شاہد یا تین کروڑ پتا نہیں کتنا خوزاجہ نے پچاس لاکھ کیا ہے اس میں سے دھائی تین کروڑوں نے جمع کرا دی اور باقی کابیوں نے وعدہ کیا ہوئے کہ ہاں ہم نے چوری کی ہے ہم واپس کریں گے پیسہ میرے اوپر کیا ایف آئی ارکارٹی کہ ڈاکٹر شاہد ہمیں مل نہیں رہے شامل تفتیش نہیں ہو رہا اور اس جب میں مل سے باہر تھا پابندی کے وجہ سے جو تین ماہ کی پابندی لگی تھی میں واپس آگیا انہوں نے ایف آئی ارکارٹی ہوئی تھی میں نے زمانت کرا لی زمانت کرا کے میں ہر زمانت میں پیش ہوتا ہوں کل جو ہے انہوں نے وہاں کے انکشاف کیا عدالت کے اندر کہ یہ تو دیگوں والی کمپنی ہیں یہ دیگوں والی کمپنی شوہد مجھا دی دیگوں والی کمپنی کے ساتھ ڈاکٹر شاہد کن کی دیگوں والی کمپنی کی جالی ایک آنٹ پہ جب میں لگاؤ تو پ دیکھا کہ یہ کیا یہ تو بالکل ہی دیگو والی کمپنی ہے میرے پر بھی انگیزا ہوا لیکن اصل بات یہ ہے کہ براہ کرم یہ بدماشیہ نے بچنا ہے یہ خود جو ہے وہ یہ اپنے ہر ادارے پر بیٹھے ہوئے یہ اپنی موت خود مر رہے ہیں میں تو اس میں دس سال دس سال کارڈٹ کر رہے ہیں ایسی ہزاروں کمپنیاں پی ٹی وی میں اس کا مطبعہ اور سلکاری اداروں میں کام کر رہی ہیں جن کے تھرو منی لانڈنگ ہوئی ہے باہر پیسہ میں تو کامیس ہی چیز کے پر کر رہا ہ تو کل پتہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر شاید مسود بھی ایک بھگے والا تھا جس کے جس جو ایک لوگ آئے چلتے پڑتے یہ شکر میرے اکاونٹ میں نہیں تھے پیسے یہ اللہ کا شکر ہے میرے اکاونٹ میں کوئی پیسے نہیں تھے انہی کپنی کے اکاونٹ میں انہوں نے پتہ نہیں میرے آنے سے پہلے میرے آنے سے کچھ عرصے پہلے کو کمپی بنی 2008 کا کھیلے گئے اور اس کے بعد یہ 11-12 تھے چلتے رہی تو میں نے بس آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ پی ٹی وی کرپشن می میں نہیں ہوں کرپشن میں وہ لوگ تھے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں آکے اور میں بتا رہا تھا اس دوران میں مجھ سے باہر گیا اور انہوں نے تین نوٹے ٹک 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 کر کے نکال کے ایف آئیر کار دی میری پوری زندگی کی یہ پہلی ایف آئیر ہے پہلی اور یقیناً آخری بھی ہونی چاہیے اور میں یہ حیران ہوں اس بات پہ کہ پیسہ بھی برامت ہو گیا لوگ بھی پکڑے گئے ایف آئیر کٹی تو تین لوگ کے نام تھے انکوائری ہوئی مجھے بلائے نہیں گیا پیس اور دوسری بات یہ کہ وہ کمپنی کام کرتی ہے کئی سال تک اور ایسی کئی کمپنیاں بھی بھی یقیناً کام کر رہی ہیں اور مجھے پیغام بھی بھیج رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جالی کمپنیوں پر آپ بات نہ کیا کریں آپ آیا نہ لی اس وقت پہلے ایکٹیو ہوئے تھے پھر آپ دوبار ایکٹیو ہوئے تو میں اب انشاءاللہ دوسری عدالت سے رجوع کر رہا ہوں لیکن یہ موقع سامنے آنا ضروری تھا کہ ڈاکٹر شاہد نے کرپشن نہیں کی گی نہ میرے ایک کرپشن کی ہے جس میں لوگ پکڑے گئے ہیں پیسے برامل ہو گیا اور ڈاکٹر شاہد کیوں کہ ایم ڈی کے طور پر پیشنے ہوئے ایک دو دفعوں کے سامنے آہ یعنی ابھی بعد میں پہلے تو انہوں نے انکوائیری کہ اس کو بلائی نہیں ہو جائے ابھی جو میں مجھ سے باہر گیا تین نوٹیس بھیجے میں مجھ سے باہر تھا میں نے کہا میں آ رہا ہوں بھائی تو انہوں نے اس سے پہلے ہی ایف آئی کر رہا اور کل ایف آئی آ پھر زمان ہے پھر یہ پھر درس و ذر سمی اللہ اللہ سے کلیم اللہ کلیم اللہ یہ معاملہ چل رہا ہے لیکن ایک میرا مطالب پس یہ ہے کہ پی ڈی بی کا دس سال کو آورٹ کروایا جائے چیک کیا جائے کہ یہاں اور دوسرے سرکاری اداروں میں کتنی کمپنیاں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں جو کل آ کے انہوں نے انکشاف کیا بھی حیران تھی کہ دیگے بنانے والے میرے میں بھی پہشان ہوں میں نے کہا یہ تو پہلے تھا بھی انکشاف ہو رہا ہے کہ دیگے بنانے والی کمپنی کس نے بنائی تھی لوگ پکڑے گئے تھے وہ منی لارننگ کرتے رہے دوہزار بارہ تک یا تیرہ تک ہزار جانے کب تک اور دوہزار اٹھارہ میں جا کے ڈاکٹر شاہد سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی دوہزار آٹھ میں آپ نے آپ تصور کریں کہ تین ماہ کے پابندی لگی اور اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا تی سارے جو اعباب تھے جو پتھر مار رہے تھے مجھے دوست اعباب سارے وہ میڈیا پہ بیٹھتی کیا کرتے میرا حال یہ تو کیس یہ تو اس صحب دوبارہ شروع ہوا جب میں نے دوبارہ سے یہ جالی اکاؤنٹس کی کہانیاں جو آ رہے گے روز سامنے ان کو بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک کمپنی کے اندر جس کمپنی میں یقین ہی کام ہوا ہے اس میں ڈاکٹر شاہد کو بھی ڈاوزار دوبارہ تو یہ سارا کیس ہے اور پیسے برامت ہو گئے ہیں لوگ پک اپنیاں انہوں نے بنائی ہی سب کچھ کیا یہ خدا کا بزر چیک کریں اور اس میں جو ہے وہ یہ وہی ہے یعنی آج آپ سمجھ لیں کہ میں فالودے والا یہ شربت والا یہ ستم کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھ بیٹھا ہوں جس کے جسے اس سائن کروازے لے گئے اس وقت جالی کمپنی کا اور اس کے طرح منی لوڈنی کرتے رہے وہ لوگ پکڑے بھی گئے ان کے پیسہ بھی برامت ہو رہے ہیں اور ان کے نام پر ایف آئی 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 ہیں کی اور میں چند روز کیلئی باہر گیا تو انہوں نے میرا مائی اڈال دیا تو انشاءاللہ یہ نہیں بجائیں گے کچھ بھی کرلیں یہ چھوٹی چھوٹی چراکیاں یہ نہیں بجائیں گے کیا بات سامنے آئی بات یہ سامنے آئی کہ سرکاری اداروں میں پی ٹی وی کے اندر دیگے بنانے والی کمپنی بریتی لوگوں نے اور دیگے بنانے والی کمپنی کس نے بنائی تھی اور کیسے کام کرتی رہی اتنے سال کتنے پیسے گئے اور ایک نہیں سیکڑ 치�رہ ہزار روز کی مختلف سرکاری اداروں میں تو برائے کرم یہ ایک نئی قانی چ چھڑ گئے کل اور اب ذرا مجھے یقین ہے کہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ یہ بھی چیک کر رہے ہیں کہ دے کے منانے والی کمپنی بھی کام کرتی ہے پی ٹی وی میں اور باقی سرکاری اداروں میں اور اچھی کتنی کمپنی ہیں جن کے تو رومنی لانڈنگ ہوتے لیے بہت جلد انچانلہ آپ سے ٹی وی سٹیم میں ملاقات ہوگی اپنا دوستوں رہی سے دار ہوں گردہ نوافر لوں گا سب خیال اکھی گا اللہ حافظ